چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گنٹی کے نشان کو پریس کریں سر فراز احمد اور سحیل خان کی طویل عرصے بعد ٹیم میں واپس تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم کی چیپ سیلیکٹر میز بول حق نے پرکٹس میں جس کے احتتام کے بعد انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میج کے لئے بیز کلاریوں کو شارٹ لسٹ کر لیا ہے بتایا گیا ہے کہ تین کلاریوں وہاب ریاض سر پراز احمد اور سحیل خان کی طویل عصے بعد ٹیم میں واپسی ہوئی ہے شارٹ لسٹ کے لئے بیس کلاریوں میں کپتان ازہر علی بابر آزم شان مسود آبید علی اصد شفیق پہیم اشرب شاداب خان امام الحق محمد عباس محمد رزوان نسیم شاہ سحیل خان شاہین شاہ اپریدی عثمان شنواری وہاب ریاض یاسر شاہ سر پراز احمد کاشب بٹی عمران خان سینئر اور پواد عالم شامل ہے واضح رہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پانچ سے نو اگز تک پہلا ٹیسٹ میچ بمقام اول ٹریفرڈ منچسٹر میں کہہ جائے گا پندرہ سے تیس جولائی تک پیکٹس انٹر سکوارڈ میچز اور آرام ہوگا یکم اگز کو ٹیم منچسٹر روانہ ہوگی جس کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان پانچ سے نو اگز تک پہلا ٹیسٹ میچ بمقام اول ٹریفرڈ منچسٹر میں کہہ جائے گا جبکہ دس اگز کو ٹیم سوٹ ٹیمٹرن تیرہ سے ستار اگز تک دوسرا ٹیسٹ میچ بمقام ایجز باول سوٹ ٹیمٹرن میں کہہ جائے گا 21 سے پچیس اگز تک تیس جولائی تیرہ سے ستار اگز تک دوسرا ٹیسٹ میچ بمقام اول ٹریفرڈ منچسٹر میں کہہ جائے گا تیس اگس کو دوسرا ٹی ٹونٹی میج بمکام اول ٹرپر منچسٹر میں کیلہ جائے گا یکم ستمبر کو تیسرا ٹی ٹونٹی میج بمکام اول ٹرپر منچسٹر میں کیلہ جائے گا دو ستمبر کو ٹیم واپس لاہور روانہ ہوگا امید ہے چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھنا میں حسیدی ٹھوکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں گوہد آمان نیوز